اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریسیبل آ رہا تھا آپ لوگوں میں سے اکثر کا اس بات پہ بار بار اسرار ہوا کہ آپ کوئی ایسا انڈیکیٹر اپنی طرف سے دیں جس انڈیکیٹر میں ہماری یہ پرابلم سالف کی جا سکے تو اس چیز آج آپ لوگوں کو دینی ہے کہ کس طریقے سے آپ رنگو چارٹ کو بغیر کسی ریپیڈ سسٹم کے آپ کو مل سکے آج سے کچھ عرصہ پہلے جو آپ کو دیئے گئے تھا مارکیٹ میں انڈیکیٹر کے حوالے سے انڈیکیٹر میں فری میں وہ رنگو چارٹ آپ کو دیئے گیا تھا لیکن وہ ہمارے کام کا نہیں ہے جو بات گزر کی ہے وہ اس کو چھوڑ دیں رنگو چارٹ سٹریٹیجی بھی آپ لوگوں کو دی گئی تھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم آپ کو فری کے اندر رنگو چارٹ دیکھ سکتے ہیں مل سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے آنا ہے www.taniforex.com کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے اس ٹائم نہیں ہے آپ کے سامنے رنگو چارٹ کا ٹیٹوریل نہیں ہے آپ نے اسے گا پہ آ کر سرچ کے اندر صرف رنگو چارٹ لکھنا ہے اور آپ نے یہ والی جو پوسٹ ہے اس کو اوپن کر دینا ہے وہ پوسٹ اوپن کریں گے تو فری رنگو چارٹ ہنڈرڈ پرسنڈ ورک سپیشل ٹیٹوریل بائی تنی فار ایکس جس پہ آپ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کا اوپن ہو جائے گا اور اسے گا پہ آپ نے کلک کر دینا ہے رنگو چارٹ آن انویسٹنگ یہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کی نیو ٹیپ پہ ایک ہو انویسٹنگ ڈاٹ کام کافی مشہور ویب سائٹ ہے انویسٹنگ کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنسی پیئر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے ٹائم فریم کے لئے یہ ہے اور یہ آپ ایک ایرو کا نشان دیکھ سکتے ہیں بار سٹائر اس کے اوپر کلک کریں اور اگر آپ کی اس طریقے سے رنگو چارٹ اوپن نہیں ہوا گوا تو آپ رنگو پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو چارٹ ہے وہ جس ٹائم فریم پہ آپ کی مرضی ہے اس ٹائم فریم پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں رنگو چارٹ بہتی اچھا اور پروفٹ ٹیبل وے ہے اس کی سٹریٹیجی کے لئے آپ نے ادھر سے ہی رنگو چارٹ لکھنا ہے سرچ کے اندر اور رنگو چارٹ لکھنے کے بعد آپ کو صرف دو پوسٹ اس ٹائم تک جو ہم نے دی ہیں رنگو چارٹ کے حوالے سے وہ ملیں گی اور اس کے اندر ایک رنگو چارٹ پہ ہم کس طریقے سے ٹریڈ لے سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم رنگو چارٹ کی ٹریڈ سے نکل سکتے ہیں چاہے وہ پروفٹ کے اندر ہو چاہے وہ نقصان کے اندر ہو لانگ ٹرم ہے شارٹ ٹرم ہے رنگو چارٹ کیا چیز ہے اس کی ہر کینڈلز کتنے کی بنتی ہے کیا ایک دن کی بنتی ہے کیا ایک منٹ کی بنتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس سٹریٹیجی کے اندر مل جائیں گی بس چھوٹا سا یہ ٹیٹوریل تھا بس آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ویب سائٹ کے اندر تنی فاریکس کے اندر اور رنگو چارٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسی کلک کریں گے اگر آپ کو نہیں مل رہا اس جگہ سے تو سرچ کے اندر اس جگہ سرچ کے اندر آپ رنگو چارٹ لکھیں گے تو آپ کی یہ پوسٹ اوپن ہو جائے گی اور رنگو چارٹ جیسی آپ ادھر کلک کریں گے ایک نیو ٹیپ پہ آپ کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا انویسٹنگ ڈاٹ کام کا اور اس جگہ پہ اگر آپ کا اس طریقے سے رنگو چارٹ اوپن ہے تو ٹھیک نہیں تو اس جگہ پہ آپ کلک کریں گے اور رنگو پہ سیلیکٹ کر لیں یہ سمبل سی بات ہے دوسری چیز آج ایک دوست کا کومیٹ پڑا میں نے خود اور اس کا ایک شکوہ تھا کہ ہم ٹائم نہیں دیتے شام آٹھ سے دس بجے تک آپ لوگوں کو کال ٹائم لکھا جاتا ہے لیکن دیا نہیں جاتا یہ ایک دوست کا شکوہ تھا اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو دو نمبر دی ہوئی ہیں کال کے لئے آپ کے سامنے یہ والا نمبر ہے اور واتس ایپ کے لئے آپ کے سامنے یہ والا نمبر ہے لیکن آپ دوست ہیں اور ہیں دونوں نمبر ہی ٹیلی نار پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک نمبر پہ کال کی جاتی ہے تو دوسرا ایک موبائل کے اندر ہم ایک بندہ ہی بول سکتا ہے ایک سمپی ہم بات کر سکتے ہیں تو دونوں موبائلز میں سے ایک نمبر پہ جب کال ہوتی ہے تو دوسرے نمبر کو نمبر پہ کال نہیں آسکتی کبھی وہ نارڈ ریسپانسف بولتا ہے کبھی وہ نمبر آف بولتا ہے مطلب کچھ نہ کچھ ایسا بولتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے نمبر پہ ایک موبائل پہ کال نہیں آسکتی دوسری چیز ہے کہ آٹھ بجے ہیں ہوتے ہیں تو تقریباً سات بج کر پچپن منٹ سے کال بے شمار ہوتی ہیں کوئی ایک دو چار دس بندوں کی بات تو ہوتی نہیں ہے تو دونوں نمبر از میں سے آپ کی کال ایک نمبر کال کے درمیان میں ملے گا دوسرا نمبر آپ کو بند ملے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک نمبر ملے اکثر دو سے ایک نمبر پہ کال کر لیتے ہیں حالانکہ ہمارے دونوں نمبر تو آپ لوگ ایک شام آٹھ سے دس بجے یہ کال کیا کریں دوسری میں آپ سے ریکویسٹ اسے بات کی کروں گا کہ یہ ہمارا ایک حصول بھی ہے جو بندہ ہم سے بات کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ کال بند نہ کریں چاہے دس منٹ لے پندرہ منٹ لے دو منٹ لے یا بیس منٹ لے یا آدھا گھنٹہ لے تو میں آپ سے یہ لاسٹ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم شام آٹھ سے لے کر دس بجے تک آپ لوگوں کو وقت نہیں دیتے ہم نے آپ کو دو گھنٹے کا ٹائم دیا ہوئے تو دونوں گھنٹوں میں کال لوگوں کی پک ہوتی ہیں اور آپ سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو صرف ضروری کام کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ کال کیا کریں اور دوسر چیز یہ ہو گئی کہ آپ کاپی پینسل اٹھائیں اپنے سوالات لکھتے رہیں ڈیلی کال نہیں دوسرے تیسری دن کال کریں جو آپ کی کوئیسٹن ہیں ان کو کم سے کم وقت کے لیے آپ وقت لے کر تاکہ دوسرے دوستوں کا فائدہ ہو تو آپ اپنے جتنے بھی کوئیسٹنز آپ کو لکھے ہوئی ہیں چھے بنتے ہیں پانچ بنتے ہیں ساتھ بنتے ہیں یا جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں وہ آپ ہم سے رابطہ کر کے کاپی پینسل پر لکھ کر آئیں اگر آپ ڈیلی ایک بار کال کریں گے اور تو باقی دوستوں کا ٹوٹل دو گھنٹی ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے بڑی تعداد میں ہیں لوگ جو اور ایسا بدقسمتی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر ایسا کوئی ایک قسم کا پلیٹ فارم بھی نہیں ہے جس پلیٹ فارم پہ لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے یا لوگوں کو کم سے کم لوگوں کو بات سننی جا سکے ان کو تھوڑا سا گائٹ کر کیا جا سکے یا ان کی جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں ایک مشورہ دیا جا سکے تو بے شمار لوگ ہیں ان کو وہ کال کرتے ہیں پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے تو یہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں کہ ہم آپ کو ٹائم نہیں دیتے حقیقت میں ہم آپ لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے مزید رنگو چارٹ پہ آپ لوگوں کا اسرار تھا ہم نے آپ کو ویڈیو دی آج تقریباً 307 نمبر ویڈیو ہے تو جو لوگ جو دوست ہمارے ہیں ان کا کوئی کوئی پرابلمز ہیں تو وہ پرابلمز ہم سے رابطہ کر سکیں اور آپ اپنے ٹائٹوریل بھی دے سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ چیزیں ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ تو باقی تنقید میرے دوستوں کے ساتھ مجھے تو کوئی خیال سے اتنا فرق نہیں پڑتا تنقید لوگ کرتے ہیں آپ لوگوں سے زیادہ لوگ تو محبت کرتے ہیں تو میربانی کریں کیونکہ تنیفار ایکس کسی ایک بندے کا پلیٹ فارم نہیں ہے اس کے اندر کافی لوگ کام کرتے ہیں تو تنقید تھوڑا کام کریں ایک دو دوست نے لکھا پتہ نہیں وہ کسی کے ٹکڑوں پھر پلنے والا تھا کہ بھئی آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے ڈیلی ایک ویڈیو اپلاوڈ کر دیتے ہیں مطلب مختلف قسم کے جس کی وجہ سے ہمارے جو دوست ہیں اور ان لوگوں کا بھی تھوڑا سا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یار ہم اتنا وقت نکالتے ہیں اتنی قربانی دیتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دی اور حقیقت مانع ہے یہ چیز اس دور میں بہت کام ہے کہ اتنا وقت اتنا ٹائم آپ کو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو کبھی ہمیں کوئی فیس دیں آپ کبھی ہمیں کوئی پرابلم بتائیں آپ کبھی کسی بروکر کو جائن کریں آپ کی جو مرضی بروکر ہے بھئی آپ کو جائن کریں آپ کسی ہم نہیں کہتے کہ آپ ایف بی ایس جائن کریں آپ ایکس ایم جائن کریں اور یا آپ کوئی بھی جائن کریں تو آپ کی جو کچھ مرضی جائن کریں آپ بات سنیں سمجھ میں آئے کریں نہ سمجھ میں نہ کریں اور اکثر جو ہوتے ہیں تھوڑی سی سخت لے جی کی بات کر رہا ہوں ناراض نہ ہونا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں شیئر کریں فلان کریں بھئی آپ کو میں کہتا ہوں آپ ہمارا کوئی ویڈیو شیئر نہ کریں اگر آپ ہمارے لئے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بھئی ہمارے لئے ایک کروڑ بندہ بھی دے لی کہ دیکھ لے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے لئے دیکھیں بلکل آپ اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں ہمارے لئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے اور آپ اپنے لئے دیکھتے ہیں تو بلکل ہماری طرف سے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ ہماری وجہ سے پروفٹ میں ہیں اور حقیقت معنی میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں ڈیلی کال کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے بارہ سو ڈالر کمایا چودہ سو ڈالر کمایا آپ کی وجہ سے کمایا بہت زیادہ لوگ ہیں اور بہت سا نالج ہم نے شیئر کیا ہوئے بہت بڑی قربانی آج 307 نمبر ویڈیوز ہیں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 307 دنوں کی محنت کتنی ہوتی ہے کتنا وقت لگا ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں آپ سے کہتا ہوں کہ تھوڑی سی تنقید کم کیا کریں باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں باہر سے لوگ بہت اپریشیٹ کر دیں اگر نہ بھی کریں تو ہماری لئے کوئی فرق نہیں ہے اگر سارے کے سارے لوگ پوری دنیا کے لوگ ٹریڈرز ہماری ویڈیوز دیکھ لیں تو ہمیں کوئی ایک روپیہ نہیں دے گا اور ہمیں نہیں چاہیے ہم نے لینا بھی نہیں ہے اور اگر پوری دنیا کے لوگ نہ بھی دیکھیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ نہ تو ہم نے آپ سے نفع میں لینا ہے نہ تو ہم نے آپ سے نقصان میں لینا ہے تو بات لمبی ہو رہی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کچھ دوستوں کا خیال یہ تھا کوئی ایک آدھ کی بات کریں ہوں ہزاروں میں سے ایک آدھ کی ہم آپ کے گروپ میں جائن ہوتے ہیں بھائی ایک چیز میں ادھر آپ کو پھر کہہ دیتا ہوں آپ نے اگر ہمارے لیے تنی فاریکس کے لیے ہمارے لیے ہمارے کسی بھی بروکر کے گروپ میں جائن ہونا ہے بلکل نہیں ہونا ہم آپ کو سختی سے منع کر رہے ہیں ہمارے لیے آپ نے تنی فاریکس کے کسی بھی گروپ کے اندر ایڈ نہیں ہونا آپ کی جو مرضی ہے آپ بروکر یوز کریں ہم آپ کو نہیں کہہ دیں اگر آپ نے صرف اس وجہ سے یوں آنا ہے کہ بھائی ہمارے وجہ آپ کی وجہ سے ہماری پیمنٹ کی سیفٹی ہوگی ہم ایک اتحاد کے ساتھ کام کریں گے اس میں ہم سب کا بینیفٹ ہوگا ہماری پیمنٹ کا مسئلہ بنتا ہے تو ہماری پیمنٹ کے جو پرابلم ہے وہ آپ سالف کروا دیں گے تو آپ جو جہمہ جائن ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے میں کہتا ہوں یہ میری لفظ سن لیجئے گا خدا کے لئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے ایک گروپ کے اندر ہمارے جائن ہوتے ہیں چاہے ایف بی ایس ہے چاہے ایکس نیس ہے چاہے آکتہ ہے چاہے نارڈ ایف ایکس ہے کوئی بھی ہے آپ بلکل نہ ہوں آپ اگر ہوتے ہیں تو ہمارے اون پر ذمہ داری تھوڑی بڑھ جاتی ہے آپ خود بنائیں دو دو سو تین دین سو چار چار سو ٹریڈرز خود گروپ سے بنائیں خود اپنے اون پر کھڑے ہوں تو اگر آپ ہمارے لئے ہوتے ہیں بلکل نہ ہوں آپ جو بھی بروکر آپ یوز کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اپنے لئے کرتے ہیں اگر آپ اس وجہ سے گروپ کو جائن کرتے ہیں تینی فاریکس کا گروپ ہے یا کوئی بھی گروپ ہے کہ آپ کی اپنا فائدہ ہو بلکل کریں میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آپ کے پروفٹ آپ کو کوئی بھی خدمت کریں گے آپ کے کوئی بھی ایجوکیشن دیں گے آپ کے پروفٹ کے حوالے سے انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے ہر قربانی دی ہے اور اب بھی انشاءاللہ دیں گے آپ کی دعاوں کے بدلے میں تو آپ آ سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی پرابلمز کو جل سے جل سال کروایا جا سکے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ولیے کریں تو آپ ہمارے لئے بلکل ویڈیو نہ دیکھیں ہمارے لئے بلکل کومیٹ نہ کریں ہمارے لئے کچھ بھی نہ کریں ہم آپ سے اس بات کو کہتے ہیں ہمارے اون پر کوئی آپ پوری دنیا ہماری ویڈیوز دیکھ لے ہمارے لئے کوئی اثر نہیں ہے اور ویڈیوز دیکھ کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کچھ ہو ان کا بینیفٹس ہے ہمیں کوئی بینیفٹس نہیں چاہیے آپ کی وجہ سے اگر آپ لوگوں کو ہماری وجہ سے بینیفٹس چاہیے ہم حاضر ہیں کل بھی تھے آج بھی ہیں اور انشاءاللہ کل بھی رہیں گے لیکن جو کچھ دوستوں کی سوچ ہے کہ ہمیں فائدہ ہمیں اپنا فائدہ ہوتا ہے ہماری ویڈیوز فلان فلان بھئی آپ سے میں بہت سختی سے کہتا ہوں ہمارے لئے اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں بلکل نہ کریں بلکل نہ کریں ہمارے لئے گروپس کو جائن نہ کریں ہمارے لئے آپ ویڈیوز نہ دیکھیں ہمارے لئے ویب سائٹس کو وزٹ نہ کیا کریں ہمارے لئے اگر آپ سگنلز فالو کرتے ہیں جو تنی فاریکس دیتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان میں یہ آپ ہمارے لئے کرتے ہیں بلکل نہ کریں اگر آپ اپنے پروفٹ کے لئے کچھ کرتے ہیں ہماری کوئی خدمت کی ہمیں کسی بھی زمداری کی پہلی بھی ضرورت رہی بعد میں بھی انشاءاللہ ہمارے قسم کی آپ کی ہیلپ کریں گے ہمیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پاکستان سے ہمیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کسی مذہب سے ہمیں اس بات کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کس گروپ سے آپ کی کسی چیز کے میں ضرورت نہیں ہے بس ہم ایک مشن پہ قائم ہے اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں سب لوگ کامیاب ہو جائیں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں اور اگر آپ ہمارے لئے دیکھتے ہیں بلکل نہ دیکھیں بلکل ہمارے لئے کچھ بھی نہ کریں اگر آپ اپنے لئے دیکھتے ہیں تو بلکل دیکھیں تو امید ہے جو دوست تو کسی غیر کے اشارے پہ ہم سب کو خراب کر رہے تھے ان کی بھی حسل افضائی ہوگی حسل شک نہیں ہوگی ہوگی بس اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ